ہمارے ملک پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے پاکستان میں تو ایک شہر گوادر ہے بلوچستان میں وہاں پہ کچھ چینی اور پاکستانیوں کے اوپر سویسیڈ دماغہ ہوا کیونکہ ایک ہی مہینے میں یہ دو واقعات ہیں نارملی پاکستان کو امریکی کہا کرتے تھے دو مور ابھی چائنیز نے بھی کہنا شروع کر دی ہے دو مور اب خود کو شامل آبر کا آپ کیا کریں گے اس نے بیس میٹر کے فاصلے پہ خود کو اڑا دیا چائنیز کا ردعمل آیا ہے وہ تھوڑا اس کو میں تھوڑا سخت سمجھ لوں گا اس میں لہجے میں تلخی نہیں ہے اسرار ہے تلخی نہیں ہے چائنیز کے اوپر حملے بھی زیادہ ہو رہے ہیں یہ کون حملے کر رہے ہیں پانچ ہزار ٹیررسٹ افغانستان میں موجود ہیں ٹی ٹی پی کے یہ رہا کیسے ہو گئے ٹیررزم کی ایک اور لہر آئے گی اللہ نہ کرے ان کے اندر انڈیا کی پینیٹریشن ہے پاکستان تو ٹائم اینڈ اگین یہ کہتا رہا ہے چائنہ کو کہ دیکھیں جناب انڈینز انوالڈ ہیں انڈینز انوالڈ ہیں لیکن وہ نہیں سنتے اس بات کو اور نہ ہی وہ انڈینز کو کچھ کہتے ہیں وہ امریکہ انڈ کمپنی وہ تو ہے انڈیا کے ساتھ ان کے پالیسیوں میں چین کو روکنا ہے چین کو تو نہیں روکنا ہے اور پاکستان کو بھی نہیں روکنا ہے گاندھی جنہا کہا تھا انڈیا بہمیان تک ہے ان کے خیال میں تو گل گل بدستان جو ہے وہ کشمی انڈیا کا حصہ ہے بلکہ یہ لاہر بھی انڈیا کا حصہ ہے ساری دنیا ان کی ہے وہ مالک ہے انڈیا کا ہاں جی ٹھیک ہے نا جائیں دوستو میرا بھارت مہان نیوز چینل میں آپ کا سواگت ہے پاکستان اور چائنہ کو ایک اور جٹکہ لگا ہے کہ پہلے ٹی ٹی پی یعنی تحریکے تالیبان جو پاکستان میں چینیز پر ٹیک کر رہے تھے اس کے بعد بلوچستان کی بلوچ لیبریشن آرمی نے بھی گوادر جو بلوچستان میں ہے چائنیز پر ایک سوسائیٹ بومب اٹیک کر دیا ہے کیونکہ چائنیز بلوچستان میں ایک سیٹی بنا رہے ہیں جہاں چائنیز رہیں گے اور ان کا پاسپورٹ ان کی کرنسی اور ان کے روز چلیں گے مطلب پاکستان دیرے دیرے چائنہ کی کلونی بندتا جا رہا ہے آج کے ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ پاکستانی میڈیا کے حارون راشید کمر جیما نے اپنے سر پیٹ لے یہ سب سیچویشن دیکھ کے ویڈیو گر اچھا لگے تو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن کے بٹن کو دبانا بھی مت بھولے گا اور آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں یہ بھی کمنٹ کر کر ضرور بتائیے جائے ہند جائے بھارت ہمارے ملک پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے جس طرح سے گوادر کے اندر چینی قافلے کے اوپر حملہ ہوا گوادر انسیڈنٹ ایک مہینے میں دوسرا بڑا انسیڈنٹ چائنہ نے جو ریکشن دیا اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں دیکھیں پہلے تو واقعے کو دیکھیں یعنی فوج موجود ہے فازد پہ پولیس موجود ہے دو پلاتونز اور اس کے علاوہ سڑک پہ وردی کے بغیر فوجی موجود ہے یہی انتظامات ہو سکتے ہیں اب خود کو شملہ عبر کا آپ کیا کریں گے وہ گلی سے نکلا مائی گیروں کے بستی ہے اور اس نے آ کے ان گاڑیوں کا رخ کیا وہ ان سے ٹکرا جانا چاہتا تھا اور اگر وہ ٹکرا جاتا خدا نہ خواستا تو داسو جیسا یا شاید اس سے بھی زیادہ نقصان ہوتا اس نے بیس میٹر کے فاصلے پہ خود کو اڑا دیا اب ہے حکومت چین کا ریاکشن اچھ میں لہجے میں تلخی نہیں ہے اسرار ہے تلخی نہیں ہے دشمن کیا چاہتا ہے دیکھیں سبوٹ آس کرنا چاہتا ایک حملہ نہیں ہے چھے حملے ہوئے ہیں کس چیز سے تکلیف ہے اتنی شدید سی پیکس اب یہ اتنا بڑا چیلنج ہے کہ سمجھ میں نہیں آرہا انڈیا تو اعلانی ہے اس کا مخالف ہے ان کے خیال میں تو گل گل بستستان جو ہے وہ کشمی انڈیا کا حصہ ہے بلکہ یہ لاہور بھی انڈیا کا حصہ ہے ان کے مطابق تو پاکستان ہی ہوا ہے انڈیا بامیان تک ہے وزیرستان کی سہرت پہ کہا ہے اور یہ بھی ایک اثر نفسی ہے ساری دنیا ان کی ہے وہ مالک ہے دنیا کے ہاں جی ٹھیک ہے نا اور ایک ہیجان ہے جیسے جرمنی کے ہٹلر میں ہٹلر کے جرمنی میں پایا جاتا تھا اس کو سیبوٹ آج کرنا ہے کسی بھی طرح اس کو اتنا مہنگا اور مشکل بنا دینا ہے جتنا زیادہ سے زیادہ مہنگا اور مشکل بنا دیا جائے یہ ہے چیلنج مسئلہ یہ ہے جی کہ تنہا فوج کون کون سا کام کرے پولیس تو خود اپنے موقع کے بقول ڈیڑھ گھنٹے میں پہنچتی ہے دیکھئے چینی تو اس منصوبے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے نہ پاکستان ہٹیں گے نہ پاکستان اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور دنیا جو ہے وہ امریکہ انڈ کمپنی وہ تو ہیں انڈیا کے ساتھ ان کے پولیسیوں میں ترجیح اول کیا ہے چین کو روکنا ہے اٹینشنز کو ڈائیورٹ کرنا ہے چین کو تو نہیں روک سکتا اور پاکستان کو بھی نہیں روکا امریکہ کے ساتھ ہم نہیں چل سکتے یہ بات جتنی جلدی اسٹیبلشمنٹ سمجھ لے اور سیاسی پارٹیاں سمجھ لے ٹھیک ہے لیکن حارم صاحب جو پانچ ہزار اور اس سے کہیں زیادہ قیدی رہا کیے گئے ہیں افغانستان سے ان کا کتنا کانٹریبیشن ہوگا پاکستان کے اندر بھی ڈسٹریبنس کر گیٹ ہو سکتی ہے دیکھیں داسو کے واقعے میں فوٹ پرنٹس ملے ہیں وہ جو تحریک ہے ترکمانستان کی چاہے اس کا نام کیا اچھا اور چینیوں نے بات کیا ان سے پاکستان نے پاکستان نے تو ان کے خلاف کاروائی کی وزیرستان میں اور ان کے ٹھکانے تباہ کر دیا اور وہ چلے گیا افغانستان بچے کچے پانچ ہزار ٹیررسٹ افغانستان میں موجود ہیں ٹی ٹی پی کے اب یہاں لوگ ہمیں ایک بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں ان کا کوئی تعلق نہیں تالبان سے تعلق ایسے نہیں ہے ان کا یہ مولی اللہ عبداللہ کو اپنا لیڈر منتے ہیں عبداللہ اسی فکر کی بات کرتے ہیں وہی میتھڈز ہیں فرق یہ ہے کہ جو تالبان افغانستان میں لڑ رہے تھے وہ تو اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے تھے ان کا پورا حق تھا بین القوامی قانون کے تحت یہ اپنے ملک میں بے کو قتل کرتے ہیں یہ مزاروں پہ تمہارکہ کرتے ہیں مارکیٹوں میں کرتے ہیں چرچ میں کرتے ہیں آئی ایس اے کے دفاتر بھی ہتا ہے بھائی ان کے خلاف تو کاروائی ہونی چی ان کو پکڑ کے پاکستان کے حوالے کریں برنا ٹیرورزم کی ایک اور لہر آئے گی اور یہ زائر ہے اللہ نہ کرے ان کے اندر انڈیا کی پینیٹریشن ہے یہ ایسے قاتل اسفل السافلین ہیں جس کو کوئی مثال نہیں ہے پاکستان میں تو ایک شہر گوادر ہے بلوچستان میں وہاں پہ کچھ چینی اور پاکستانیوں کے اوپر سویسیڈ دھماکہ ہوا تو اس پہ پاکستان کو چائنیز نے کہایا کہ آپ اپنی سیکیورٹی اپگریڈ کریں سیفٹی میئرز لیں اور انشور کریں کہ ایسے انسیڈنٹ نہ ہوں لیکن یہ جو واقعہ ہوا ہے اس پہ جو چائنیز کا ردیعمل آیا ہے وہ تھوڑا اس کو میں تھوڑا سخت سمجھ لوں گا نارملی پاکستان کو امریکی کہا کرتے تھے ابھی چائنیز نے بھی کہنا شروع کر دی ہے اور چائنیز کس طرح ہمیں پاکستان تو اوریڈی چائنی کے حوالے سے جو سیکیورٹی انوائرمنٹ ہے وہ بہت زیادہ اس کو ٹھیک رکھا ہوا ہے اور بہت زیادہ چائنیز کو ایک پریفرنشل ٹریٹمنٹ ملتا ہے لیکن ایک چیز تو ہمیں سمجھ نہیں پڑے گی کہ چائنیز کے اوپر حملے بھی زیادہ ہو رہے ہیں یہ کون حملے کر رہے ہیں یہ بھی ایک پوائنٹ ہے اور اس کو اوپر بھی بات ہونی چاہیے اور اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ حملے جو لوگ کر رہے ہیں ان کے کیا موٹیوز ہیں وہ کیا چاہتے ہیں بلوچ لیبریشن آرمی میں مجید برگیڈ جو ہے اس میں یہ رسپونسیبیلیٹی جو ہے وہ لی ہے اور آپ کو بتا ہے کہ جو بلوچ انسرجنٹس ہیں جو سیپریٹس ہیں جو ایک انسرجنسی انہوں نے شروع کی ہوئی تھی لیکن وہ اپنی دم توڑ چکی ہے لیکن یہ ڈیزرٹڈ ایلیمنٹس ہیں جو بھاگ رہے ہیں حالانکہ امبیسی جو ہے اس کو ہی اس بات کا پتہ ہے کہ پاکستانی جو ہیں وہ چائنیز کے معاملے میں بڑے سیریس ہیں اور پاکستانی جو ہیں وہ چائنیز کو ایکسٹر سیکیورٹی دیتے ہیں لیکن یہ چائنیز نے کیوں کہا یہ بھی ایک ایمپورٹن پوائنٹ ہے دو مور کہہ رہے ہیں ہمیں ہم بہت کچھ کر رہے ہیں لیکن پھر بھی ڈو مور کہا جا رہے ہیں لیکن ایک چیز ہے جو بڑی اہم ہے جس کو پاکستان جو ہے جو پاکستان کہتا ہے پاکستان کا جو obviously state کا موقع ہے وہ تو یہ ہے جی کہ یہ بھارت کرواتا ہے لیکن چائنیز جو ہیں وہ بھارت کے بارے کوئی بات نہیں کرتے وہ پاکستان کو تو کہتے ہیں کہ جی ہاں یہ کر کے دیں یہ کریں obviously کہ وہ بھارت کا نام نہیں لیتے یہ میں چائنیز میں اس کو سمارٹنیس سمجھتا ہوں پاکستان تو time and again یہ کہتا رہا ہے چائنہ کو کہ دیکھیں جناب انڈینز انوالو ہیں انڈینز انوالو ہیں لیکن وہ نہیں سنتے اس بات کو اور نہ ہی وہ انڈینز کو کچھ کہتے ہیں نہ ہی وہ statement دیتے ہیں انڈیا کے بارے میں شاہ مبود قریشی اس کو کہہ دیتے ہیں جی اس میں raw involved ہے اس میں انڈیس انوالو ہے موسیقی